نگران وفاقی کابینہ نے آٹھ فروری کو عام انتخابات میں فوج اور سیول عام فورسز کی تائیناتی کی منظوری دے دی ہے فوج حساس انتخاب حلقوں میں ریپیڈ رسپونس فورس کے طور پر تائینات ہوگی الیکشن میں فوج کو دولاک ستتر ہزار افسران اور اہلکار تائینات ہوں گے اور رینجز اور ایف سی اہلکار بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت ہوا جس میں نگران وفاقی کابینہ نے عام انتخابات میں پاک فوج کی تائیناتی کی منظوری دے دی کابینہ نے وزاتے داخلہ کی سمری منظور کر لی جس کے تحت دو لاکھ ستتر ہزار پاک فوج کے افسران اور اہلکار الیکشن میں تائینات ہوں گے اس کے ساتھ رینجز اور ایف سی اہلکار بھی عام انتخابات میں ڈیوٹی کریں گے جبکہ فوج اور سیول عام فورسز حساس حلقوں میں بطور کوئک ریسپانس فورس فرائز انجام دیں گی اجلاس میں ایف پی آر اصلاحات پر کمیٹی بھی قائم کر دی گئی جس کی صدارت نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کریں گی کمیٹی میں خارجہ آئی ٹی قانون و انصاف کامرس نجکاری کے وزراء شامل ہیں کمیٹی ایف پی آر میں اصلاحات پر سفارشات دے گی وفاقی کابینہ نے چیف ایگزیکٹیو آفیسر پاکستان سوفٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ علی رضا کو عوضے سے ہٹانے کی منظوری دے دی وفاقی کابینہ نے پاورڈ ویژن کا سالانہ چھ سو رب رپے وصولی کا پلین مسترد کر دیا بجلی نادہ ہندگان کے شناختی کارڈ پاسپورٹ اجراء اور تجدید نہ کرنے نادہ ہندگان کو بیرون ملک جانے سے روکنے اور بینک اکاؤنٹ نہ کھولنے کی سفارش مسترد پاورڈ ویژن میں مسلحہ فاج انٹیلیجنس ایجنسی ایف آئی اے کے افسران تائنات کرنے کی سفارش بھی رد کر دی گئی